اس کے لئے میں بہت ناومیدی دیکھتا ہوں خاص طور پہ نوجوانوں سے جب میری گفتگو ہوتی ہے خاص طور پہ یونیورسٹی کے سیڈنٹس ان کے سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو نظر آتا ہے کہ پاکستان سے کسی طرح سے نکل جائیں نکلنا ہے جا سکتے ہیں تو جائیں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں جائیں مگر جو ریالیٹی بنائی ہوئی ہے نا اس سے نکلنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں جو میں سنتا ہوں وہ کیا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں یہاں پہ تو بس سب تباہی ہے یہاں پہ کوئی اچھی زندگی رہی نہیں رہا اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں کہ ایک تو ریالیٹی ہے جو کہ ہمیں میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے جو ہر کوئی بولا جاتا ہے پہ ایک اور ریالیٹی ہے اور وہ ریالیٹی یہ ہے کہ آپ کبھی آپ جہاز پہ صفحے کریں گے تو آپ کو خالی سیٹ بڑی مشکل سے ملے گی آپ ابھی ڈیو کھولیں اور اسلامباد سے لاہور یا لاہور سے اسلامباد جو گولڈ کلاس ہے جو سب سے مہنگی ان کی سرویس ہے وہاں پہ آپ کو خالی سیٹ بڑی مشکل سے ملے گی اسی طرح سے ابھی میں ریسنٹلی جو ہے پی سی ہوتل میں میرا اسٹے تھا تو وہاں پہ میں نے جا کے پوچھا کہ یہاں پہ کتنے رومز ہیں پتہ چلا کہ 194 رومز اب پوچھے کتنے خالی ہیں کوئی خالی نہیں اور یہ نہیں کہ آج کہہ رہے ہیں بھراوہ پتہ نہیں کتنے عرصے تک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیکٹ ہے تو یہ بھی تو ایک ریالیٹی ہے کہ جہاں پہ جو ٹاپ اداروں یا جو ٹاپ سرویس کوئی دے رہا ہے نا یا ٹاپ پرادٹ جو دے رہا ہے کسی اچھے برینڈ کی شاپ پہ چلے جائیں کسی اچھے ریسنٹ میں آپ چلے جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بہت اچھی سرویس دے رہا ہوتا ہے یا جو لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں وہ خالی نہیں بیٹھے ہوئے تو اگر آپ یہاں پہ ہیں اور ایک ناومیدی کی دنیا میں ہے نا تو کیا پروگرس کریں گے پر جو پرابلم کیا ہے کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ جو سن رہے ہیں وہی نکلا جا رہا ہے پر اگر آپ آج اس در فوکس کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو شاید آج آپ نہیں ہوں وہاں پہ پر اپنے آپ کو اگر یہ ٹارگٹ دیتے ہیں کہ اگلے پانچ سے سات سال میں کہ جو بھی میں کہہ رہا ہوں گا کہ جہاں پہ جب چوائس کی بات آئے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دنیا کس طرح سے بدلتی ہے